یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ بالعالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم احسان الہیوم الدین اما بعد فعض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفتہ و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحیید حضرات اگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزقی حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ کل کے پہلے درس میں ہم نے یہ معلوم کہ موت کی حقیقت کیا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے یہ دنیاوی زندگی آرزی ہے ٹیمپوری ہے موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ دائمی ہے پرمنٹ ہے ہمیشہ کی زندگی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کے لیے تیار ہو جائے تیاری کریں جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے یاد دہانی فرمائیں کہ لوگو کل قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ قبر کے لیے تیاری کرو موت کہ وقت انسان کو اتمنان و سکون نصیب ہو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے عام طور سے انسان یہ کہتے ہیں کہ سکون سے جینا ہے بھائی سکون سے جینے کے بجائے سکون سے مرنا افضل ہے سکون سے جینے سے بڑھ کر موت کے وقت میں اتمنان و سکون نصیب ہو یہ سب سے اہم ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو موت کے وقت میں اتمنان و سکون نصیب ہو سکون سے مریں اتمنان سے وفات پائیں جس کو دیگر الفاظ میں کہا جاتا ہے خاتمہ بالخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو یہ سب سے اہم بات ہے زندگی تو کسی بھی گزر جائے گی لیکن یہ کہنا کہ بھائی زندگی ایک بار ملی ہے اس کو خوب جی لو انجائی کر لو ہاں حلال راستے میں اچھائی کے ساتھ زندگی کا لطف اٹھائیں فائدہ اٹھائیں اچھی بات ہے لیکن حرام راستے پہ جا کر نہیں اس سے بڑھ کے موت سکون سے آئے یہ سب سے بڑی بات ہے حضرین موت کے وقت کے حالات کو سکرات کی حالات کہا جاتا ہے آئیے سکرات اور موت کے وقت کے حالات کیا کچھ ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کچھ ہے ہم معلوم کرتے ہیں سکرات الموت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاعت سکرات الموت بالحق سکرات الموت کا آنا برحق ہے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اور سکرات الموت جس کے معنی ہے موت کی سختیاں سکرات کے معنی سختیاں موت کی سختیاں بہت کٹھن ہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کی حالات کو دیکھ کر ہم نے اس کے بعد کسی کے لئے سکرات کو ناپسند نہیں کیا ہے یعنی جب نبی کے ساتھ یہ معملہ ہوا تو کسی اور کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے بازوں میں سرائی میں پانی رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور پانی اپنی پیشانی پر مل لیتے اور بار بار یہ کہتے لا الہ الا اللہ انہ للموت لسکرات لا الہ الا اللہ انہ للموت لسکرات موت کی سختیاں بہت کٹھن ہے بہت خطرناک ہے بہت سخت ہیں اللہ افتبر یہ جو سکرات الموت ہے اس کی علامات کیا کیا ہیں کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سکرات کی حالت میں ہیں یہ کتاب سنت میں بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں دو چار علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی چیز کہ سارے جسم میں سخت درد ہونا جسے کہ آپ صلی اللہ ناک اور آدمی زبان اور سارے بدیوں کے جڑ میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا ضرور بتائیں آپ نے زبان نکال کے کہا کہ یہ ہے اور کہا املک علی کا لسانک اس کو کنٹرول میں رکھو اس کو کنٹرول میں رکھو تو مرتے وقت انسان بعد میں مرتا ہے پہلے اس کی زبان پڑتی ہے اسی لئے زبان کا صحیح استعمال کرو غلط استعمال نہ کیا کرو حضرین اس کی نگاہیں پترا جاتی ہیں اور زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں شیعتین بھی حاضری دیتے ہیں موت کے وقت میں بیق وقت دونوں جہاں پر فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیعتین بھی حاضری دیتے ہیں آئیے میں فرشتوں کے تعلق سے آپ کو پہلے بتاؤں پھر شیعتین کے تعلق سے بتاتا ہوں فرشتے آتے ہیں آ کر نیک انسان ہے اس کو سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے بہت نیکوکار اچھے انسان موت کے وقت میں ایسے ہی علیکم السلام سلام ہاتھ بڑھاتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں یہ اصل میں فرشتوں کے سلام کا جواب دے رہے ہیں ان سے مسافہ کر رہے ہیں اللہ اکبر سلام نے بہت سارے لوگ ان سے بات کرتے ہوں گے لیکن اس کی طرف وہ نہیں دیکھیں گے اوپر کی طرف نگاہیں رکھ کر وہ کچھ پڑھیں گے کچھ کہیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں فرشتے کو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بہترین تابعی اور بہترین خلیفہ گزرے ہیں وفات کے وقت وہ کہہ رہے تھے میں کچھ ایسے مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں نہ انسانے نہ جنات ہیں وہ نہ انسانے نہ جنات ہیں مطلب مرہ ایک ملائکہ ہے فرشتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اور اس کے لئے تین الگ الگ موقع ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہا کہ اللہ کے نکوکار بندے جو اللہ کے اولیاء ہیں اولیاء کون ہوتے ہیں کہا کہ جو لوگ ایماندار ہیں متقی اور پریزگار ہیں جس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں ہے واللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو عقیدہ توحید والا ہیں صحیح ایمان والا ہیں سنت رسول کے مطابق چلتا وہی اللہ کا ولی ہیں اللہ کے اولیاء لہم البشرہ ان کے لئے بشارت ہیں مفسرین لکھتے ہیں ابن کسیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں یہ جو بشارت کیا ہے بشارت کہا کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے اپنے نکوکار بندوں کو بشارت دیتا ہے اور موت کے وقت میں اند الموت موت کے وقت میں فرشتے آ کر اس کو بشارت دیتے ہیں کیا بشارت دیتے ہیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ خیامت کے عقوب پیزر ہونے کے بعد حساب و کتاب کے بعد ہوگا یعنی یہ گویا کہ حقیقی معنی میں داخلہ ہے جسمانی اعتبار سے داخلہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے برزقی زندگی میں جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو دکھایا جائے گا یہ تیرا ٹھیک آنا ہے جیسے کہ حدیث میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کی آئیت سے بھی استطلال کرتے ہیں النار يُعرَدونَ عَلَيْهِمْ غُدُونَ وَعَشِيَا نار یعنی جہنم کی آگ صبح شام جہنمیوں پر پیش کیا جاتا ہے یہ تیرا ٹھیک آنا یہ تیرا ٹھیک آنا ذہنی تکلیف کے لیے اور جنتیوں کے لیے جنت کی کھڑکھڑکی کھول دی جاتی ہے ان کو دکھایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھیک آنا یہ تیرا ٹھیک آنا ہے اللہ اکبر یہ ہے آسیہ فراؤن وقت کے ظالم و جابر کی بیوی موت کے وقت میں جب ظالم بادشاہ نے کہا میری عبادت کرو انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈالنے کی باری آئی نوبت آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا اللہ تو اپنی جگہ پر میرے لیے جو تیار کر رکھا ہے وہ دکھا وہ فصلیں لکھتے ہیں ان کی یہ فریاد اللہ تعالیٰ نے سن لے ان کو جنت دکھایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبِ میراد میں جنت کے مناظر دکھائے گئے ہیں اور برزقی حالتوں میں مومنوں کو جنت سے مستفید ہونے کا موقع دیا جاتا ہے آگے برزق کے تعلق سے مزید معلومات انشاءاللہ ہم لوگ حاصل کریں گے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے نازل ہونے کے بعد ان کو خوشکبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتہا نفس المتمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتا مردی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس متمئنہ زندگی بھر تُو نے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہے من مانی زندگی نہیں گزارا ہے من چاہی زندگی نہیں رب شاہی زندگی گزارا ہے رب چاہی زندگی گزارا ہے لہٰذا تُو تیرے رب کی طرف آجا رب تُس سے راضی ہے تُو رب سے راضی ہے یا ایتہا نفس المتمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتا مردی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنت میں داخل ہو جا یعنی تجھے اس جنت میں داخل کیا جائے گا جنت کے مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں اللہ اکبر اور حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کیا بڑی بات ہے نفس متمئنہ بنائیں ہماری ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے ہمارے نفس میں جو شرح ہے یہ جو شریر نفس ہے اس کو کچل کے فائٹ کر کے نفس متمئنہ بنا دے موت کے وقت میں فرشتے آ کر ہم سے یہ کہیں کہ اینہ سے متمئنہ یہی میں نے شروع میں کہا کہ سکون سے جینے سے بڑھ کے ہیں سکون سے مرنا ہے موت کے وقت میں فرشتے کہیں اینہ سے متمئنہ تجھے کوئی خوف نہیں ہے خوف نہیں ہے دنیا چھوڑنے کا ان کو غم نہیں ہوتا ہے آخرت کو فیس کرنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے اللہ کے نکوکار بندے اس لیے آپ اپنے نفس کو متمئنہ بنائیں اور کیا بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت میں ہم تو مرنے کے بعد انسان جسم کو کفن پہناتے ہیں ہم جسمانی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں اور فرشتے جنب سے کفن لاکے روح کو کفن پہناتے ہیں اللہ اکبر فرشتے روح کو کفن پہناتے ہیں حدیث میں نبی نے کیا فرمایا ہے اچھے نفس کے لیے اچھے انسان مومن کے لیے فرشتے آتے ہیں جنت سے بہترین بہترین جنتی لباس کفن کے طور پر لاتے ہیں خوشبدار انداز میں اچھے چہرے کے ساتھ اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے اللہ دینا تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخل الجنہ بیما کنتم تعملون سران نحل کی آیت نمبر اکتیسر بتیس میں اللہ نے فرمایا فرشتے اسے متقی لوگوں سے کہتے ہیں جب ان کو وفات دیتے ہیں کہتے ہیں فرائم ملائکہ تتوفاہم الملائکہ طیبین تم پاکیزہ ہو تمہارے عقیدہ پاکیزہ اخلاق پاکیزہ تمہاری غزہ پاکیزہ تمہاری کردار پاکیزہ تم نے اچھا کام کیا اے نفس مطمئنہ اے پاکیزہ نفس تو آجا یقولون سلام سلام کرتے ہیں علیکم ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ جنتی لباس میں اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نبی نے فرمایا جیسے پانی مشکیزہ میں ہے اس کو سرات کر دیا جائے اس طرح سے آسانی کے ساتھ نکلتا ہے مومن کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں پھر بھی اتنی تکلیف نبی کو ہوئی اللہ اکبر اتنی آسانی کے باوجود پھر بھی اتنی تکلیف ہوئی تو کفار و مشکین کا کیا حال ہوگا کفار و مشکین کا کیا حال ہوگا اس کے بعد آسان انداز میں روح کو لینے کے بعد اس کو کفن پہناتے جنتی کفن بہترین ریشمی آئے جاتے ہر ایک استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ میں رکھ دو اور اس کو کہا جاتا ہے جب آخری انسان دفن کر کے آہ لوٹتا ہے اس کی روح کو لوٹا کے جنت کی کھڑکیا کھول دی جاتی سوال جواب کے بعد انشاءاللہ قبر کے مرحلے میں اس کی وضاحت کروں گا حضرین یہ ہیں نیک آدمی کے تعلق سے اور جو برا انسان ہے اس کے برعکس اس کے برعکس جو برا انسان ہیں اللہ اکبر اس کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ پریشانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ دینہ تتوفاہم الملائک ظالمی انفسیہم وہ لوگ جو کفار کافر ہیں مشرق ہیں جنہوں نے دنیا سے بہت فائدہ اٹھایا ہیں فرشتے ان کے روح کو قبض کرینے کے لئے آئیں گے فرشتے سلام نہیں کریں گے ظلم کرتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے یہ لوگ جو ہے چاپلوسی کے انداز میں آگے بڑھ کے سلام کریں گے کون یہ کفار و مشرقین یہ برے انسان فرشتے سلام نہیں کریں گے یہ سلام کریں گے فَأَلْقَوْسَلَمْ یعنی چاپلوسی کے لئے جی حضوری کے لئے فرشتے قبول نہیں کریں گے مَا كُنَّ نَعْمَلْ مِنْ سُو کہیں گے ہم تو برامل نہیں کرتے تھے ہمیں تو پتا نہیں ہے اس وقت فرشتے کہیں گے بَلَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهَ تمہارے عمال سے باخبر رہا ہے وہ کہیں گے ہمیں چھوڑ دو ایک اور موقع دے دو نہیں ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اللہ نے سرعہ عام میں فرمایا آیت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ عَيْدِهِمْ اَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ آئی نبی اگر آپ دیکھئے ہوتے ان ظالموں کے روح کو فرشتے نکالتے وقت کہیں گے لاؤ 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 جان لاؤ اس کی جان سارے جسم میں گھومتی پھرتی ہے مار کے پیٹ کے نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا آج تجھے رسوہ کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا بڑا تکبر دکھایا بہت گھمن دکھایا آج تجھے یہ حالت تیری ہونے والی ہے حتی اذا جا احدہم الموت قال رب برجعونو کہے گا مجھے لوٹا دو کہا جائے گا کہ نہیں تو جب نہیں لوٹائے جائے گا تو تو وہی کہہ رہا وہ کہے گا لَعَلِّ عَمَلُ صَالِحَ فِي مَتَرَكْ شاید اس کے بعد نیک عمل کرلوں گا اللہ کہے گا یہ تیرا جملہ ہے پہلے بھی اگر تجھے دس بار موقع دیا جائے اسے ہی کرے گا کوئی موقع نہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے تک برزق کی زندگی میں تجھے رہنا ہے تو برزق کی زندگی میں کافر بھی ہے مشرق بھی ہے نیکوکار بھی ہے مومنین سب ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیو موت کے وقت میں جیسے فرشتے حاضری دیتے ہیں شیاطن بھی حاضری دیتے ہیں جنانچہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے المومنون سورہ 97 اور 98 میں وَقُرْ رَبِّ عَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَعُوذُ بِكَ رَبِّ عَيَحْدُرُونَ اللہ تعالی میں تری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی حاضری سے اور شیطان کی حاضری ولادت سے لے کر موت تک وفات تک بچہ جب پیدا ہوتا چکتا ہے نبی نے فرمایا شیطان اس کو کچھوکا لگاتا ہے پھر کھاتے پیتے سوتے جاگتے بیوی سے ملتے کاروبار تجارت ہر وقت ہر وقت شیطان پیچھے لگا رہتا ہے موت کے وقت میں بھی سیلے نبی نے دعا کی ہے اعود بِكَائِيَ تَخَبَّتَنِيَ الشَّيْطَانِ اِندَ الْمَوتِ اے اللہ تعالی میں تری پناہ میں آتا ہوں موت کے وقت میں شیطان کہیں مجھے خبدی نہ بنا دے امام احمد الحمل کے بارے میں آتا ہے موت کے وقت میں لوگ ان کو تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھیں وہ کہہ رہے تھے لا لا نہیں نہیں لوگ تحجب کر رہے تھے کیا بات ہے اتنے میں افاقہ ہوا تنہوں نے کہا شیطان آ کر مجھے کفر اور شرک کروانے کی ترغیب دے رہا تھا تو میں نے اس کے جواب میں نالا کہا نہیں نہیں کہا تمہارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں جب اتنے بڑے امام کے وقت میں امام کے پاس اور نبی خود دعا کرتے تھے اللہ مجھے موت کے وقت میں شیطان کے شر سے فتنے سے محفوظ رکھنا ہمیں بھی کرنا چاہیے اور یہ شیطان کے فتنے سے اللہ موت کے وقت میں کب بچائے گا جب ہم ساری زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزاریں تو اللہ تعالی آخر وقت میں ہماری حفاظت فرمائے گا دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو موت کے وقت میں اللہ تعالی سب کو اچھی موت نصیب فرمائیں جب تک دنیا میں رکھنا ایمان ومان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ محمدک اشہدو اللہ الہی اللہ انتاستغفر قطو بلائک صلی اللہ بن محمد